بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیوں امید کرتی ہوں آپ غیریت سے ہوں گے اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے اور اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی مدد کی جا سکے عمل وزائف سپہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آحادیث شروع کرتے ہیں جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی قفایت فرماتا ہے یعنی مدد فرماتا ہے اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کو گمہ بھی نہ ہو اور جو شخص دنیا کا ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کی حوالے کر دیتا ہے سبحان اللہ اس حدیث میں سب کے لئے تاقید بھی ہیں اور محبت بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا پیار بھی ہیں کہ جب ہم رزق کی فکر کرتے ہیں سب پاک کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے کہ دینے کے والا تو وہ ہے اس کی ذات ہے تو پھر اللہ پاک بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور جب ہم اپنے رب سے ناتا جوڑتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں اور اپنا پیار اللہ پاک کو دکھاتے ہیں تو پھر کسی کو اس چیز کا گمہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے اور کون اتنی جلدی کیسے امیر ہو جاتا ہے آج کا عمل بہت خوبصورت ہے بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر ہے بہت سے بہن بھائیوں کی کہنا تھا کہ کوئی ایسا عمل بہن بتائیں جو واقعی فوراً اسی وقت کام کرتا ہو اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جادو بہت بہت تیز ہے میری نزدیک اللہ کا کلام بہت احمیت رکھتا ہے اللہ کے کوئی ایک نیاب عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ہفتے والے دن آپ کریں اور صبح پورے دس بجے کے ٹائم پر کریں ایک شیشے کی بوتل لیں اس کے اندر پانی بھر لیں اور ایسی بوتلیں جس کے پھر ڈھکن ہو اور اس کے جب آپ پانی بھرتے ہیں تو پانی بھرتے ہوئے آپ کا تصور ہونا چاہیے کہ آپ یہ عمل جس سے محبت رکھتے ہیں چاہے وہ خود دور ہے چاہے وہ ملک سے باہر ہے چاہے ملک کے کسی بھی کونے میں ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے پر موجود ہے لیکن وہ آپ کو سن رہا ہے آپ کی آواز کو سن رہا ہے اتنی تڑپ آپ کے اندر ہونی چاہیے اس کو پکارنے کی یہ عمل جب آپ کرتے ہیں رسم تصور کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے آپ پہلے کوئی تصور دیکھ لیں یا پھر آپ کا تصور اتنا مضبوط ہو کہ آپ اس کو ایسا فیل کریں گے وہاں کے سامنے ہیں جو نقش میں آپ کو سکرین پر دکھا رہی ہوں بلکل نقش کو ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے جہاں پہ فلا بنت فلا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے فلا ابن فلا تو وہاں پر میں نے نیچے لکھ بھی دیا ہے کہ آپ نے وہاں پر جس کو پکار ہے اس کا نام لکھنا ہے دیکھیں لڑکی ہے گھو سے دیکھ لیں اس نقش کو اور لڑکی ہے تو پھر بنتے ساتھ لگا دے اور لڑکا ہے تو ابن ساتھ لگا دے ٹھیک ہے دونوں میں سے بین لگا لے ابن لگا لے دونوں میں سے کوئی بلفز لکھ سکتا ہے اب نام آپ نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل ویسے کر لکھ لیں اگر آپ نام لکھتے وقت غلطی کرتے ہیں تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کا جو طریقہ ایکار ہے جہاں پہ ہم فلا بنت فلا ہیں ٹھیک ہے یا فلا ابن فلا ہیں تو نام جو انسہ ہیں آپ دہان سے لکھیں گے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور لڑکی کا اور اس کی والدہ کا نام نہیں پتا والدہ کا نام والد کا نام نہیں پتا پھر آخری حدوک ہے اما ہوا آپ لکھ سکتے ہیں اب یہ نقش کو اپنے پانی میں چھوڑ دیں پانی میں آپ اس نقش کو آپ نے اب آواز دینی ہے پکارنے والے کو یہ جیسے آپ اپنے پیارے کو پکار رہے ہیں کہ وہ لوٹ آئے یا اس سے ناراضی ختم کرتے یا اس کا ہو جائے یا اس سے نکاح کر لے یہ چیز آپ اگر کوئی رشتے کی پرابلم ہے جہاں پر آپ رشتہ چاہتے ہو جائے اگر وہاں کا بھی مسئلہ ہے تب بھی عمل کیا جا سکتا ہے کسی بہن کا شوہر روٹ کر چلا گیا ہے کسی بھائی کی بیوی چلی گئی ہے روٹ کر اس کے لیے یہ خوب کا عمل آپ اپنے پیاروں کے لیے کر سکتے ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں اور آپ سے آپ ان سے بہت مخبت رکھتے ہیں لیکن وہ آپ سے روٹ کے ہیں یہ نیاب عمل آپ ہفتے والے دن ایک دن ہی کر سکتے ہیں اور یہ تین دن کے بعد آپ کو واضح فرق اسیس کا ملتا ہے ماشاءاللہ میری بہت سے ایسے وزائف ہیں بہت سے لوگ فیض یا آپ بھی الحمدللہ ہوئے ہیں ایک دفعہ ہمارے چینل پر جا کر آپ ضرور رابطہ بھی کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کریں اور ہمارے چینل پر جا کر آپ جنسہ ہمارے تمام وزائف کی لائف ویڈیو جنسی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے کیے گا جزاک اللہ خیرہ نے کو ویڈیو جنسی صرف